اب یہ تازہ مثال جو میں نے آپ کو دی ترکی کی ترکی کی تصویر ہے پاکستان کے دوست ترکی کی ترکی کی سنست کی یہ تصویر اس سمیں پوری دنیا میں چرچہ کا بھیشے ہے کوئی بھی ملک کا نہیں سوچتا ریاست کا نہیں سوچتا عوام کی مشکلات کا نہیں سوچتا ملک کے ایمیج سالمیت کا نہیں سوچتا یہ سب میں یہ اپنی طرح سے بات نہیں کہہ رہی ہوں آپ دیکھ لیں ترکی کی سنست میں سانستوں کے بیٹ جو خوسے بازی ہوئی ہے اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ملک کے نارے پارلیمنٹ کے مقدس ایوان میں لگائے جا رہے ہیں کوئی کسی کو چور کہا رہے ہیں کوئی اس کو ڈاکو کہا رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں تو بڑا چور ہے لیکن ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کسی سنست میں سیدھے لات بھو سے چل رہے ہیں چور وہاں بیٹھے ہیں ان کے مطابق کو ڈاکو بیٹھے ہیں بہت ہی غلط بات ہیں وہ مقدس ایوان میں بیٹھے ہیں یہ بسرا کی باتیں کرتے ہیں ٹرول کریں کہ جی آپ انڈیا کو سرا رہے ہیں آپ بھئی اس کی پالسیز ایسی ہیں کہ بڑا پانی پہلے اپنی گلتی مانے نا کہ مجھ سے کہاں کا گلتی ہوئی ہم سے کہاں کا کتائی ہوئی ہم نے ایوان کو کہاں کا ناراض کیا کہاں کا نالان کیا پھر اب اپنی گریبان میں جھانکنے کے بعد آگے کی بات کریں گے پاکستان میں شروع سے ہی پاکستان کی جو فورن پولیسی ہے وہ انفورچنیٹلی کوئی اس طرح تگڑی نہیں رہی جس طرح انڈیا کی ہے میں انڈیا کو اکنالج کروں گا کہ مطلب ان کی خارجہ پولیسی کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے انہوں نے فرانس سے انہوں نے روس سے اپنی مزی کی بنیادوں پر انہوں نے مطلب پروجیکٹ دیئے ہیں اور اپنے ویل فیر کے لئے انہوں نے جو مطلب انیشیٹیو لیا ہے جو کہ پاکستان نہیں لے سکا انفورچنیٹلی اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ ہماری خارجہ پولیسی کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا اور ہمارے جو ریپریزنٹیٹیو تھے وہ بس کسی کے انگلیوں پر اشاروں پر چل رہے تھے ہمارے کون سے فلوز ہیں ہم اپنے گریبانوں میں چاہیں گے کہ رام الفاظ میں بات کریں انہوں نے کہا باریک بھی نہیں سے ہم جائزہ لیں گے مستقبل کی سٹریٹیجی آپ انڈیا کی اگزیمپل لے لیں آئی ٹی کی انڈسٹری میں اس نے کیسے ڈومینٹ کیا ہے میڈیکل میں وہ میڈیسن میں بہت تیزی سے گروہ گیا ہے اگزیکلی اب پیٹرو کیمیکلز کی بات کریں آپ فوڈز کی بات کریں آپ فرٹیلائزر کی بات کریں آپ بریڈنگ کی بات کریں میں کس کس ڈومین کو گنواوں کہ انڈیا آپ سے ہزار درجے بہتر ہے اپنے روئیے بدلنے ہوں گے خود کو بدلنا ہوگا ترقی آپ مالک سے سیکھنا ہوگا پاکستان میں جوت کی اگر بات کریں یا پبلی کی بات کریں انڈیا کی کسی پالیسی کی تعریف کی جائے عوام بڑا کرتی ہے کہ یار تم انڈیا کی تعریف کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تم انڈیا لیکن ہم سیکھتے کیوں نہیں طیب اردوان انہوں نے تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا ہے جو بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اپنا ظرف بھی اتنا بڑا بنائیں گے آپ میں نے جب سے حوش سنبھال ہے اور آپ جتنے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ سب نے بھی جب سے حوش سنبھال ہے رونا روتے بھی دیکھا وہ بھی تو اوپر چلے گے وہ دنیا کی پانچ ہی بڑی کانمی بن گئے آج وہ چائنہ سے بھی ٹریٹ کر رہے ہیں یو ایس سے بھی ٹریٹ کر رہے ہیں رشیہ سے بھی ٹریٹ کر رہے ہیں ہماری یہ کنڈیشن ہے کہ ہم سے ٹریٹ کرتے ہیں تو یو ایس نراز یو ایس سے ٹریٹ کرتے ہیں چائنہ نراز چائنہ سے ٹریٹ کرتے ہیں رشیہ نراز کو باتیں ہیں ٹاک شوز میں بھی ہو رہی ہیں ہر کو اپنا رونا روتا روزر آ رہے ہیں تو وہ تو بڑے آپ ترکی کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بڑے اپنے اس بنیاد پر تقڑے لوگ ہیں کہ بھئی ہم جو لوگ ہیں وہ اگزیکلی وہ کسی ہاں وہ اپنی بات جو ملے گا اور ہماری ساری جماعتیں جمہوریت کی بہت بڑی چیمپیان جہیں دوستو دنڈلنی جماعت کا سواگت ہوئے ترکی کے سانسد میں ایک سانسد نے کھڑے ہو کر ایسا بیان دے دیا کہ پورا سانسد جنگ کے میدان میں بدل گیا اور سانسدوں کی بھی جم کر چلے لاد گھوسے یہ ہمار پیٹ کریپ تیس منٹ تک چلی جس میں خون کے چھیٹے ویڈیو فوٹیج میں سپیکر کے پوڈیم کی سیڈیو پر بھی نظر آئے اگر انڈیا کی بات کریں وہاں کے پرائیم نیسر اگر کہیں پہ جاتے ہیں ریسنلی جپان کا وزٹ کیا ریسنلی انہوں نے دوسرے کنٹریز کا ایسے 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 کنٹریز کا وزٹ کیا جہاں پہ انہوں نے جھک کے پاؤنگ ہو جو انسا وہ ہاتھ لگایا گیا تو ہمیشہ ایسے کرتے ہیں جیسے لازم بھی میں نے کیا تھا کورٹ کے تھالی کے بینگن والا حساب ہے کہ آپ کی ورث وہ نہیں ہے آپ کی پولیٹیکل ورث وہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کلی ریجنڈا نہیں ہے آپ کے پاس کس اپنی قوم کو لے کے چلنے کا ریپریزنٹ کرنے کا کوئی خاص مقصد آپ کے پاس نہیں ہے پاکستان کی سیچویشن کی بات کریں سٹیٹس کی بات کریں انٹرنیشنل لیول پہ خاص طور پہ اسلامی کنٹریز کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن ہے کیسے ریلیشن نظر آ رہے ہیں اس وقت جسے ہم کہتے ہیں دکھتی رگ تو وہ نیشن کی رگ دیکھتا ہے کہ یار میں نے ہاتھ کہاں پہ رکھنا ہے میں کیپٹالائز کن چیزوں پہ کروں گا اور میری جو چورن ہے وہ کہاں بکے گا وہ ان کے گھر کا معاملہ جو اسلامی کنٹریز نے ڈویلپ کی ہے کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جو پاکستان میں جس کی پروڈکشن ہوئی ہے کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جو ہم جس پہ کپٹالائز کر کے ایکسپورٹ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہے ہم اس سے جوڑے جائیں ہم اس سے پہچانے جائیں کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں مجھے ہمارے اصل ایشو سے ہمیں ہٹایا کیا ہے ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ بھئی دنیا ڈیویلپمنٹ کی طرف جارہی ہے آئی ٹی انفرسٹرکچر کی طرف جارہی ہے ایڈوکیشن کی طرف جارہی ہے ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائی جارہی ہیں فارم نیسٹر ہوں ہمارے جو ان سے پرائم نیسٹر ہوں وہ انٹرنیشن لیول پہ کہیں پلیٹ فرم پہ جاتے ہیں وہ ریسپیکٹ نہیں نظر آتی کیونکہ وہ ہماری پاکستان کی ریسپیکٹ ہے تو ہمیں وہ نظر نہیں آتی تو اسی طرح ہمارا سین ہے ہم ہر چیز میں ہر جگہ ہر چک سسٹم میں انوال ہو جاتے ہیں پاکستان کی عزت پوری دنیا میں سٹم کیا ویلیو ہے آپ کے خیال میں ہمارے پرائم نیسٹر کی یا پاکستان کی یار کوشن نہیں رہ گیا کوئی ویلیو نہیں آپ کوئی انڈیا سے مسئلہ ہے انڈیا سے نہ سیکھو نہ ہی انڈیا والے چیز سکھانا چاہتے ہیں وہ تو ایمین نیچے کومنٹس میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ ہم پیریزم نہ کیا آپ کو بتا دے کہ ایک بپچی سانسد نے ترکی کے راشپتی ایردگان کی پارٹی کو آتنگ کی سنگٹن کہ دیا جس پر ایردگان کی سانسدوں نے بپچی سانسدوں پر حملہ کر دیا لڑائی بڑھتی چلی گئی سانسد ایک دوسرے پر لادھ گھوسے برسانے لگے اس گھڑنا سے جڑا ویڈیو سوشل میڈیا خوب وائرل ہو رہا ہے حالانکہ یہاں پالا موقع نہیں ہے جب ترکی کی سانسد میں لادھ گھوسے چلے ہوں اسی سال جون میں بھی پچھو بپچھ کے سانسدوں کی بیچ جم کر ہاتھا پائی ہوئی تھی ترکی کی اس گھڑنا پر دنیا بھر میں مجاگ اڑ رہا ہے جس پر پاک میڈیا نے پرتکی یادی ہے چونکہ پاکستان ترکی کو اپنا بڑا بھائی مانتا ہے تو اس گھڑنا پر پاک میڈیا کا رونا واضح ہے آج کے لئے بسطنہ ہی ویڈیو کیسے لگا چینل پر نئے ہیں تو لائچ سکرائی ورسیر کا نا نہ پھولیں